سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجئے اور حصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے کیونکہ یہ بالکل فری ہے نکلا ہاں اپنے گھر تونت میں صبح و صویر روزے دیا کے لاماں رج رجک پیرے روزے دیا کے لاماں رج کے پیرے اولا سیروک ناہدہ اولا سیروک ناہدہ دار ہو بے ہا میرا مدینے جے گھر بار ہو بے ہا رو جانیاں دی چھاندنگی نہ ہمیں کلک کے چنت دیا ہوا میرا نصیب مولا دیدار ہو بے ہا میرا مدینے جے گھر بار ہو بے ہا عجوہ خجور جس کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ نیہار مو یعنی بغیر کچھ کھائی تھی ہے سات تنہ عجوہ خجور کھائے گا اور اس پر نہ تو کسی کسم کا کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کسم کا زہر اثر کرے گا جس دن بھی کھا لے گا یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھر مانے عمبر اور قلمی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدی یا رسول اللہ وآلہ وسلم حبیقہ یا نور اللہ ایک ہور دعا منگ دیتا ہے سارے آبات رال کے پر زو اللہ پاک سارے دعاوانوں اپنی بار گائے مقبس دی اندر شرف قبوریت اتا فرمائے آمین مدین دی اکلی اچھے یار بات راؤا مدین دی اکلی اچھے یار بات راؤا مدین دی اکلی اچھے یار بات راؤا کر دے سئی داتی دار بات راؤا کر دے سئی داتی دار بات راؤا مدینہ دیا کلی اچھ یار وات رہا کرتے سائیں دادی دار وات رہا کرتے سائیں دادی دار وات رہا مدینہ دیا کلی اچھ یار وات رہا کہنوں میں ون کے حال سناوا اللہ کر میں دیا منظور دعاوا پید شہر سرکار وات رہا مدینہ دیا کلی اچھ یار وات رہا مدینہ دیا کلی اچھ یار وات رہا کرتے سائیں دادی دار وات رہا مدینہ دیا کلی اچھ یار وات رہا مولا سادی آسپ جیسی مولا سادی آسپ جیسی آپے زمزم دا پاری پلے سی آتے زمزم دا پاری پلے سی چوہ دے سائیں دا مزار وات رہا مدینہ دیا کلی اچھ یار وات رہا مدینہ دیا کلی اچھ یار وات رہا مولا سادی دیا کلی اچھ یار وات رہا دورے کتنا پد بہت رہا دورے کتنا پد بہت رہا ولوی سادہ دل مجبورے ولوی سادہ دل مجبورے مدینہ دی اکلی اچھا یار وقت رہو ہوا جی یہ ہے جبل اوہد اوہد کا پہاڑ اوہد کا پہاڑ ہے یہ جو لمبائی میں تقریباً ساتھ کلومیٹر اور چوڑائی میں آڑھائی کلومیٹر پہلا ہوگا ہے ایڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو ایک پہاڑی کلومیٹر چوڑے میں اس کو تیر انداز والی پہاڑیوں کہتے ہیں یہاں پر صاحبہ قنام شہید ہوئے تھے ان کا خون بھی اس پہاڑی کے اوپر پہلا ہوگا ہے میں مناسب نہیں سوچتا وہاں پہ جانا اس لئے ہم نیچے ہی کھڑے ہوکے دیکھیں گے جی یہاں پر حضرت حمزہ کی قبر مبارک ہے اس پورے احاتے میں کم و بیش ستر صحابہ کرام مدفون ہے جی پہاڑی کھڑی 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 جی پہاڑی کھڑی 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 کھ�